پاڈکسٹ میں خوش آمدید، امید ہے کہ تمام اچھی چیزیں ہمیشہ ہمارے پاس آئیں گی مجھے گزشتہ سال کے آخر تک ٹیکس جمع کرانے میں مصروف ایک ہفتہ ہو گیا ہے آج میں واقعی سپرنگ رولز کھانا چاہتا ہوں تو میرے گھر نے تلی ہوئی سپرنگ رولز کو چھیل دیا مجھے لگتا ہے اگر کوئی تھکا دینے والے دن کے کام کے بعد بھوکا ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اس سپرنگ رول کی خوشبو سنگی تو شاید وہ اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکے یہ تھیوری میں سپرنگ رولز بنانے کا طریقہ ہے لیکن میں اپنے گھر میں موجود اجزاء سے سپرنگ رول بناتی ہوں ویتنامی لوگوں کی کئی نسلوں کی ایک معنوس دش سپرنگ رولز ہے سپرنگ رولز ویتنامی لوگوں کی معنی پہچانی ڈش ہے سپرنگ رولز بنانے کا طریقہ بہت بھرپور ہے اور اس کی علاقائی شناخت ہے یعنی ہر علاقے کے لحاظ سے سپرنگ رولز کو رول کرنے کے اجزاء مختلف ہوں گے مثال کے طور پر جب میں ناروے میں رہتا ہوں میں سپرنگ رولز بنانے کے لیے ایسے اجزاء استعمال کرتا ہوں جو ویتنام سے مختلف ہوتے ہیں یا اسے کسی اور طریقے سے ڈالیں میں سپرنگ رول ان اجزاء کے ساتھ رول کرتا ہوں جو ہر شخص کے ذائقے کے مطابق ہوتے ہیں شمالی ویتنامی لوگ خنزیر کے گوشت سے بنے سپرنگ رولز کے اندر کھانا پسند کرتے ہیں بہت سی سبزیاں اسپرنگ رولز کا بیرونی خال چاول کے پتلے کاغذ سے لپٹا ہوا ہوتا شمالی ویتنامی لوگ اسپرنگ رولز کو نیم کہتے ہیں جہاں تک جنوبی ویتنامی کا تعلق ہے وہ اسپرنگ رولز بناتے ہیں جنہیں سمندری غزہ تاروں کے ساتھ ملائے جاتا ہے اور اسپرنگ رولز کے بیرونی خال کو پی آر آئیس پیپر سے رول کیا جاتا ہے اسپرنگ رولز کی ڈپنگ ساس جنوبی ویتنامی لوگ اکثر اسپرنگ رولز کی ڈپنگ چٹنی کو میٹھا اور تھوڑا سا مسالہ دار بناتے ہیں ویتنام میں بہت سے علاقے ہیں وہ موٹی ڈپنگ چٹنی کی شکل میں اسپرنگ رول ڈپنگ ساس بھی بناتے ہیں جب اسپرنگ رولز کو فرائی کر کے پلیٹ میں رکھا جائے گا تو دلکش پیلے رنگ کے اسپرنگ رولز کرسپی اسپرنگ رولز اور اسپرنگ رولز کی فلنگز سے آنے والی مہک ہر کسی کے لیے کشش کا احساس دلائے گی ہر کوئی فوری طور پر اس ڈش سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو آپ نے بہت سے مختلف قسم کے اسپرنگ رولز کا لطف اٹھایا ہوگا لیکن یہ بھی لا محالہ ہوگا جب آپ اسپرنگ رولز کھاتے ہیں کہ آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے آپ خود سپرنگ رولز کیوں نہیں بناتے اگر آپ مزیدار اسپرنگ رولز بنانا چاہتے ہیں اور گھر پر ان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو درج زیل مضمون آپ کو اسپرنگ رولز کو سادہ اور آسان بنانے کے طریقہ کے بارے میں بتائے گا اور رہنمائی کرے گا اسپرنگ رولز بنانے کا طریقہ اسپرنگ رولز کو رول کرتے وقت سب سے اہم چیز گوشت کو بہت سے دوسرے اجزاء جیسے سبزیوں کے ساتھ ملا کر ڈش کو مزید لذیذ بناتا ہے اسپرنگ رولز کھاتے وقت اب بور نہیں ہوں گے کیکلے، گاجر، مشروم، پیاز، پھلیاں، ورمیسلی کے ساتھ سور کا گوشت سب سے زیادہ مقبول اسپرنگ رول فلنگ ہے کیونکہ یہ اجزاء تلاش کرنے میں آسان اور تمام ویتنامی لوگوں کے لیے سستی ہیں گھر میں میں کیکلے کو فریزر میں نہیں رکھتا لہٰذا میں نے اسپرنگ رولز کو جھینڈا کے بغیر، بین انکرت کے بغیر، شٹکے کے بغیر بنایا اور میں نے مسالہ امیسج استعمال نہیں کیا ناروے میں کاساوا کی کوئی جڑیں فروخت کے لیے نہیں ہیں اس لیے میں نے کاساوا کی جڑوں کو سفید مولیوں سے بدل دیا تیاری، ایک گھنٹہ فرائنگ، تیس منٹ کل وقت، ایک گھنٹہ، تیس منٹ کھانا، مین کورس خصوصیات، ویتنام مطلوبہ الفاظ، سپرنگ رولز سرونگ، چھے افراد کلوری، دو سو پچانوے کلوری اجزہ پچیس، تیس رائیس پیپر رولز سپرنگ رولز، تاپیا رائیس پیپر دو سو پچاس، تین سو میلی لیٹر کوکنگ آئل اجزہ، سپرنگ رولز بنائیں تین سو گرام کیما بنایا ہوا سوار کا گوشت ایک سو گرام تازہ کےکلے دو گاجر ایک پیاز ایک سو گرام قیمت آدھا پھلیاں، اکوہل ربی، اصفید مولی ایک سو گرام ورمی سلی پچاس گرام لکڑی کے کان پچاس گرام شیٹیک مشروب اس کی لنس کی تین شاخیں دوک تین انڈے ایک چائے کا چمچ مسالہ یا میسج آدھا چائے کا چمچ لیمو مرچ آپسی ہوئی کالی چٹنی کے اجزہ دو کھانے کے چمچ مچھلی کی چٹنی دو کھانے کے چمچ سفید چینی دو کھانے کے چمچ سرکا دس کھانے کے چمچ گرم پانی ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا لہسن ایک دو کٹی ہوئی مرچ آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ ہدایت مرحلہ ایک سپرنگ رولز کے لیے اجزہ تیار کریں ایک اچھے میار کے سور کا گوشت کا کندھے کا انتخاب کریں اسے دھو کر کٹ لیں دو تازہ کیکلے کو چھیلیں سر دم کمر کو ہٹا دیں اور پھر دھولیں پھر کیکلے اور تھوڑا سا نمک کے ساتھ موسم تین ورمیسیلی لکڑی کے کان شیٹ کے مشروع دھویا پھر نرم بھیگی چار لکڑی کے کان اور شیٹ کے مشروع کو باریک کٹ لیں تھائی ورمیسیلی تقریباً دو سینٹی میٹر لنبا ہوتا ہے پانچ گاجر ٹوبرز دھویا جاتا ہے چھیل پھر کٹ دیا جاتا ہے ریک دھویا نالی چھے پیاز پیاز چھیلنے کے بعد جڑے کاٹنے کے بعد دھویا پھر مطر کے سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں قیمت صرف دو تین بار رگڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرحلہ دو سپرنگ رول کے اجزاء کو مکس کریں اور میرینیٹ کریں ایک مکسنگ پیالے میں گوشت سبزیاں ٹوبرز کٹے ہوئے تمام اجزاء ڈال دیں دو سپرنگ رول فلنگ پیالے میں مسالے مسالہ کے بیج مونسوڈیم گلوٹی میٹ کالی مرچ شامل کریں تینگ سپرنگ رول فلنگ پیالے میں دو انڈوں کو توڑ دیں چار نالان کے دستانے پہنتے وقت چینی کاٹا آہات سے اچھی طرح مکس کریں اگر فلنگ اب بھی بکھری ہوئی ہے آخشک ہے تو ایک اور انڈا ڈالیں پانچ مکس کرنے کے بعد فلنگ کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک آرام کرنے دیں تاکہ سپرنگ رولز کو مسالوں میں شامل ہونے دیں مرحلہ تین سپرنگ رولز رول کریں ایک تقریباً ایک اشاریہ پانچ کھانے کے چمچ ملے جلے سپرنگ رولز کو سپرنگ رولز آپیا رائس پیپر کے شل میں ڈالیں اور پھر انہیں سپرنگ رولز میں رول کریں دو سپرنگ رولز کو رول کرتے رہیں جب تک کہ تمام سپرنگ رولز پیالے میں نہ آ جائیں مرحلہ چار سپرنگ رولز کو بھونیں اور ہو گیا ایک پین کو چولے پر رکھیں اور آہستہ آہستہ پین میں کوکنگ آئل ڈالیں تاکہ سپرنگ رولز کو فرائی کرتے وقت کوکنگ آئل سپرنگ رولز کا کم از کم آدھا حصہ رہ جائیں دو جب کھانا پکانے کا تیل گرم ہو تو ہر سپرنگ رول کو پین میں اٹھانے کیلئے چاپ سٹکس کا استعمال کریں تین پہلی بار سپرنگ رولز کو بھونیں یہاں تک کہ کرسٹ ہلکا پیلا ہو جائے پھر اسے باہر نکال کر تھنڈا ہونے دے چار دوسری بار اس وقت تک بھونیں جب تک کہ سپرنگ رول گولڈن براؤن نہ ہو جائے سپرنگ رولز کو اٹھاتے وقت کرسپی سپرنگ رولز کا احساس ہوتا ہے مرحلہ پانچ ڈپنگ سوس بنائیں اور لطف اٹھائیں ایک اگھ مچھلی کی چٹنی سفید چینی سرکہ گرم پانی میں گھول لے دوگ کٹا ہوا لہسن کٹی ہوئی مرچ اور کالی مرچ شامل کریں تین موسم زائقہ ڈپنگ چٹنی زائقہ پھر موسم بہار کے رول کے ساتھ لطف اندوز غزائیت کلوری دو سو پچانوے کلوری تفصیلات اسپرنگ رولز بنانے کا طریقہ مرحلہ ایک اسپرنگ رولز کے لیے اجزاء تیار کریں اسپرنگ رولز کی پروسسنگ کے دوران اجزاء کا انتخاب بہت اہم ہے کیونکہ اس ڈش میں کئی قسم کے گوشت سبزیاں جڑے مسالحہ ملا کر بنایا جاتا ہے ہر اجزاء کو احتیاط سے منتخب کیا جاتا ہے تازہ کھانے کی حفاظت اور حفظان صحت کو یقینی بناتا ہے مزیدار اسپرنگ رولز بنائے گا لطف اندوز ہونے پر ذہنی سکون ملے گا آپ اپنی ترجیح کے مطابق رائس پیپر خریدنے کا انتخاب کرتے ہیں وہ خوشک سامان کی دکانوں گروسری اور سپر مارکٹوں پر دستیاب ہیں لہٰذا انہیں خریدنا آسان ہے اس خول میں اسپرنگ رولز کے اندر بھرنے کو لپیٹنے اور ٹھیک کرنے کا اثر ہوتا ہے جب اسپرنگ رولز کو فرائی کیا جاتا ہے تو اسپرنگ رولز کی کرسٹ چبانے پر کرسپی ہوتی ہے ایک مزیدار خوشبودار احساس لاتی ہے چاول کے کاغذ کے مقابلے میں اسپرنگ رولز زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور جب فرائی کیے جائیں گے تو وہ گہرے اور زیادہ کرسپی ہوں گے سور کا گوشت اسپرنگ رولز کے لیے اب دبلے پتلے حصے کو خریدنے کا انتخاب کرتے ہیں یہ حصہ کافی گاڑا میٹھا زیادہ دبلہ اور زیادہ چکنائی والا نہیں ہے اب سور کے گوشت کو دھولیں پھر اس کا کیمہ بنا لیں اب سور کا گوشت بلینڈر سے پیس سکتے ہیں لیکن مہتات رہیں کہ گوشت زیادہ باریک نہ پیس لیں اب تازہ کیکلے خریدنے کا انتخاب کرتے ہیں خریدنے کے بعد اب کیکلے کے سر دم پیچھے کو چھیل لیں پھر کیکلے کو دھولیں اب کیکلے کو مونگ پھلی کے سائز کا کیمہ کریں پھر تھوڑا سا نمک ڈال کر میرینیٹ کریں کیکلے کو بہت چھوٹا مت کاٹیں تاکہ بعد میں اسپرنگ رولز کو فرائی کرتے وقت اب اسپرنگ رولز میں واضح طور پر کرسپی سفید جھینڈا دیکھ سکیں اگر آپ خشک کیکلے کا استعمال کر رہے ہیں تو کیکلے کو تقریباً تیس منٹ تک بھگو دیں پھر صاف کر کے کیمہ لیں ورمی سیلی لکلی کے کان شیٹے کے مشروع استعمال سے پہلے بھگو دیں برا کرم ظاہری شکل کو چیک کریں یہ خشک چیز اگر سڑنا یا پھپھوندی لگتی ہے تو آپ اسے استعمال نہ کریں اب ورمی سیلی لکلی کے کان اور شیٹے کے مشروع کو دھو لیں پھر نرم ہونے تک تھوڑی دیر بھگو دیں اس کے بعد اب لکلی کے کان کو کاٹتے ہیں اور شیٹے کے مشروع جہاں تک ورمی سیلی کا تعلق ہے تو اسے تقریباً دو سنٹی میٹر لمبا کاٹ لیں گاجر، مطر، پیاز، اس کی لینس اور بین انکرت کے لیے جلد کو ہٹا دیں جڑے نکال دیں پھر دھو کر نکال دیں اب گاجر، مطر اور پیاز کاٹتے ہیں اب انہیں مطر کے سائز کے ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں میں سبزیوں کو کاٹنے کی سفارش کرتا ہوں اگر یہ زمینی ہے تو سپرنگ روز کو مکس کرتے وقت وہ کچل کر پانی بھر جائیں گے مزید یہ کہ کٹی ہوئی سبزیوں کی شکل جو سپرنگ روز کو فرائی کرنے کے بعد سپرنگ روز فلنگ میں واضح طور پر نظر آئے گی بہت ہی بھوک اور دلچسپ لگتی ہے بہت سے لوگ متجسس ہیں وہ اندازہ لگائیں گے کہ اب سپرنگ روز کون سے اجزاء سے بناتے ہیں جو بہت لذیذ ہوتے ہیں جنوبی ویتنامی لوگوں کے سپرنگ روز میں کٹے ہوئے تاروں بھی ہوتے ہیں پھر سنہری ہونے تک تلے جاتے ہیں سپرنگ روز میں ڈالنے کے لیے سپرنگ روز کو سپرنگ روز میں مانسل خوشبودہ اور ذائقہ نکالنے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سپرنگ روز فلنگ میں مزید تاروں تیار کر سکتے ہیں مرحلہ دوگ سپرنگ روز کے اجزاء کو مکس کریں اور میرینیٹ کریں آپ ایک کٹورہ آمکسن کٹورہ تیار کرتے ہیں اور پھر تمام گوشت اور سبزیوں کے اجزاء کو پیالے میں ڈال دیتے ہیں پھر آپ مسالے کالی مرچ پیالے میں ڈال دیں آپ دو مزید انڈے شامل کریں بشمول سفید اور زردی دونوں انڈے اجزاء کو باندھنے میں مدد کریں گے اور بھرنے کو نرم بنائیں گے جب سپرنگ روز کو فرائی کر لیا جائے تو اگر آپ پوری توجہ دیں تو آپ کو انڈے اندر بھرنے کے ٹکڑوں سے چمٹے ہوئے نظر آئیں گے اب مکسچر کو چینی کاٹا کے ساتھ یا اپنے ہاتھوں سے نالان کے دستانے پہن کر مکس کریں واضح رہے کہ سپرنگ روز کو مکس کریں جب تک فلنگ ہموار اور ہموار نہ ہو جائے زیادہ مکس کرنے سے گریز کریں اجزاء کو کچل دیں فلنگ پانی بھر جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلنگ ابھی بھی ڈھیلی آخشک ہے تو آپ ایک مزید انڈا ملا سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ سپرنگ روز کو تقریباً پانچ ڈس منٹ تک آرام کرنے دیں تاکہ سپرنگ روز مسالوں کو انفیوجن کریں مرحلہ تین سپرنگ روز رول کریں سپرنگ روز کو رول کرنے سے پہلے اپشل کو چھوٹے ہیں نرمی کو چیک کرنے کے لیے اگر سپرنگ روز قدرے خوشک ہوں تو سپرنگ روز پر سرکے والے پانی کی تہہ لگائیں سرکہ کے ساتھ ملا ہوا پانی دونوں چھلکے کو نرم کرنے اور سپرنگ روز کو فرائی کرنے کے بعد سپرنگ روز کو مزید کرسپی بنانے میں مدد کرتا ہے اپ میں سے جو لوگ پہلی بار کچن میں ہیں ان کے لیے سپرنگ روز کو فرائی کرتے وقت سپرنگ روز کو تمام خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑی آسانی کی ضرورت ہے نہ ٹوٹے اپھجن سپرنگ روز رول کرنے کے لیے باری باری ان مراحل پر عمل کریں اپ مکسٹ سپرنگ رول فلنگ کے تقریباً ایک اشاریہ پانچ چمچوں کو سکوپ کریں اسے رائیس پیپر کے نچلے کنارے کے قریب بیچ میں رکھیں اپ ایک مکمل گود کو آگے بڑھائیں اپ کو فلنگ کو زیادہ مضبوطی سے رول کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ فرائی کرتے وقت سپرنگ رولز پھٹنے سے بچ سکیں اب آہستہ سے دونوں سروں کو نیچے دبائیں اور کور کو ایک گول سلنڈر میں اندر کی طرف دھکیں آگے بڑھتے ہوئے اپ شل کے اطراف کو درمیان میں جوڑتے ہیں اور سپرنگ رولز کو رول کرتے ہیں اب چلتے رہیں اور سپرنگ رولز کو آگے بڑھائیں جب تک کہ شل ختم نہ ہو جائے نوٹ کریں اپ شل کے کنارے کو نیچے مور دیتے ہیں تاکہ سپرنگ رولز لپیٹے جائیں اور جاری نہ ہوں پرت خود سے چپک جائے گی اگر یہ چپک نہیں رہا ہے تو خول کے کنارے پر سرکا کی ایک پتلی تہ لگائیں پھر سپرنگ رولز کو پلیٹ اٹرے میں رکھ دیں اب توجہ دیں اسے زیادہ دیر تک مت چھوڑیں اگر احتیاط نہ کی جائے تو کرسٹ نرم ہو جائے گی پلیٹ اٹرے سے چپک جائے گی اور پھر سپرنگ رولز نکل آئیں گے مرحلہ چار سپرنگ رولز کو بھونے اور ہو گیا اب پین کو چولہے پر رکھیں اور آہستہ آہستہ پین میں کوکنگ آئل ڈالیں اب کوکنگ آئل کی مددار کا اندازہ لگاتے ہیں پین میں کوکنگ آئل سپرنگ رولز کے کم از کم آدھے حصے میں ڈوبا ہوا ہے تاکہ فرائی کرتے وقت سپرنگ رول کرسپی اور جلدی پک جائیں گرم کوکنگ آئل اور فرائی کرتے وقت تیل چھڑکنے سے بچنے کا راز ہے آپ کو فوری طور پر اس سے رجوع کرنا چاہیے تقریباً ایک منت تک لیمو کو پین کے نیچے رگڑیں تیل گرم ہونے پر تازہ لیمو کا ایک ٹکڑا پین میں ڈال دیں جب کھانا پکانے کا تیل گرم ہو تو ہر سپرنگ رول کو پین میں اٹھانے کے لیے چاپ سٹکس کا استعمال کریں پین میں ایک وقت میں کئی سپرنگ رول نہ ڈالیں آپ سپرنگ رولز کو الگ الگ ترتیب دیں تاکہ وہ آپس میں چپک نہ جائیں اور گرم تیل سپرنگ رولز کے تمام اطراف کو چھو جائے تاکہ سپرنگ رول یقصہ طور پر پک جائیں آپ پین پر سپرنگ رولز کو رول کرنے کے لیے چاپ سٹکس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سپرنگ رولز کو گول سپرنگ رولز کی شکل دی جا سکے اگر آپ صرف سپرنگ رولز کو پین میں ڈال کر اس وقت تک اسی طرح چھوڑ دیں جب تک کہ سپرنگ رولز ایک طرف سے سنہری نہ ہو جائیں اور پھر دوسری طرف کو اولٹ دیں تو سپرنگ رولز سکواش اور بدصورت ہو جائیں گے تجربے کے مطابق دو فائر فرائیڈ سپرنگ رولز زیادہ کرسپی ہوں گے لہٰذا جب پہلی بار فرائی کریں کرسٹ ہلکہ پیلا ہو جائے اب سپرنگ رولز نکال لیں سپرنگ رولز کو تھنڈا ہونے دیں پھر تھوڑی دیر کے بعد سپرنگ رولز کو دوسری بار بھون لیں آباد میں استعمال کے لیے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں محفوظ کر لیں سپرنگ رولز کو فرائی کرنے کے دوسرے وقت میں سپرنگ رولز کو اس وقت تک بھونیں جب تک کہ سپرنگ رول گولڈن براؤن نہ ہو جائیں سپرنگ رولز اٹھائیں کرسپی کرسپ سپرنگ رول محسوس کریں سپرنگ رولز کو دو آنچ پر فرائی کرنے کے لیے پین میں زیادہ تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سپرنگ رولز کو سراخ شدہ ٹری میں لے جائیں سپرنگ رولز کو چربی کو نکالنے دیں سپرنگ رولز کو تیل جذب کرنے والے کاغذ سے لیسٹرے میں ڈالیں مزیدار سپرنگ رولز میار یہ ہے کہ جب ہم سپرنگ رولز دیکھتے ہیں تو ہم ان سے فوری لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں خستہ چمکدار سنہری کرسٹ سپرنگ رول بھرنے کے ساتھ گوشت اور سبزیوں کی مٹھاس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ یقینی طور پر پروسیسر اور کھانے والے دونوں کے ذائقہ کو پورا کرے گا مرحلہ پانچ ڈپنگ ساس بنائے بہترین سپرنگ رولز بنائے مزیدار ڈپنگ سوس بنانا یقینی بنائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنیادی باتیں کیسے بنائے اب مچھلی کی چکنی سفید چینی سرکہ کو گرم پانی میں ایک لیک ایک پانچ کے تناسب سے تحلیل کریں پھر اب کٹا ہوا لہسن کٹی ہوئی مرچ اور کالی مرچ آپ ذائقہ کے مطابق تیزابیت، نمکین، میتھی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دوبارہ چکھیں آپ تھنڈا ابلہ ہوا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گرم پانی ہلچل کے دوران اجزاء کو تیزی سے تحلیل کرنے میں مدد کرے گا لہسن کو مزید ضروری تیل جاری کرنے میں مدد کرے گا اگر آپ سپرنگ رول کو گاڑی اور میتھی ڈپنگ چٹنی کے ساتھ ڈبونا پسند کرتے ہیں تُچینی دا تُچینی دا تُچینی دا